بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکو ویورس میں لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو شامدید کہتی ہوں آج آپ سے جو میں عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں دست غیب کا ایک ایسا عمل ہے جب بھی آپ کو مال کی ضرورت ہو پیسے کی ضرورت ہو تو آپ لوگ بہت پریشان ہو اس وجہ سے مال کی تنگی کی وجہ سے پیسے کی پرابلم کی وجہ سے یعنی کمی کی وجہ سے دن سے آپ کو کوئی پرابلم آگئی ہے کوئی پریشانی ہوگئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تنگی دور ہو جائے اور کسی انسان کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اپنے رب سے مدد مانگے انسانوں کے سامتے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اپنے رب سے جوڑ جائے اور اس سے مانگے اگر ایسی کوئی خدا نہ خواستہ پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے اور پورے تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے جوڑ کے ہاجت اللہ کے سامنے پیش کی رو کے گڑ گڑا کے آجزی کے ساتھ پہلے دن ہی آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں لیکن یہ عمل جو ہے پورے یقین کے ساتھ آپ کریں کیونکہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور اپنے رب سے مانگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی ملے گا آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ کے پاس عشاء کی نماز سے لے کر بجر کی آزان تک کا ٹائم ہے یہ رات کا عمل ہے آپ پوری رات کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ بیچ میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ سرے قریش پڑھنی ہے یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور جو آپ مکمل کر لیں پھر اپنے رب کے حضور ہے آپ دعا مانگیں لیکن اس کو پہلے پڑھنے سے اگاری کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے حاجت کے دو نفل لازمی ادا کر لاتن حاجات کی نیت سے دو رکعت نفل نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اپنے رب سے دعا مانگیں جس طرح سے بھی آپ کو تنگی ہے پریشانی ہے جو آپ چاہتے ہیں جتنی رقم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس کے بعد پھر تین سو تیرہ مرتبہ سورہ قریش پڑھیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور پھر اس کے بعد دوبارہ دعا مانگیں اور یہاں آپ نے دعا اتنی تڑپ سے اتنی آجزی سے مانگ لی ہے کہ پہلے دین ہی اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے اور آپ کو آپ کا مطلب جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور پھر جب آپ مکمل کر لیں تو پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس طرح ایک رات کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس عمل کو آپ کم از کم سات دن تک لگتار ضرور کریں اگر پہلے دین ہی آپ کی حاجت پوری ہو گئی تو پھر آپ بے شک دوبارہ نہ کریں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی حاجت کے پورا ہونے تک اس عمل کو جاری رکھیں لیکن کم از کم سات دن کا کہا گیا ہے سات دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا اور اس سے غیب یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم مطلوبہ جتنی بھی اماؤٹ آپ کو چاہیے ہوگی وہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو کسی نہ کسی وسیلہ بنا کہ اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کر دے گا انشاءاللہ آمین